السلام علیکم جی ماہٹر صاحب حضرات اساتذہ اکرام کیچر سلو آج کی ویڈیو یوں سمجھئے کہ امتحان میں آپ کے تین سے چار کوشتر پکا آنے والے ہیں اس کو دھیانے سنیے گا میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا دیکھیں آپ سوال نمبر آٹھ ہے یہ لکھا ہے فتحہ کا لکھا ہے فتحہ فتحہ کسے کہتے ہیں فتحہ کہتے ہیں زبر کو سوال کیسے بنے گا امتحان میں میں آپ کو بتا دوں گا اس کو مفتو کہتے ہیں دیکھیں فتحہ زبر کو کہتے ہیں اس حرف کو مفتو کہتے ہیں یہاں دیکھ لیئے پھر آکے آپ کو سمجھوں گا فتحہ کے معنی زبر ہوتا ہے فتحہ کے معنی زبر ہوتا ہے فتحہ زبر کو کہتے ہیں اور اس حرف کو مفتو کہتے ہیں نمبر نو میں ہے کسرہ زیر کو کہتے ہیں فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو جس پر زیر ہو اس کو مقصور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سن لی لیا دس میں ہے کہ زمہ زمہ پیش کو کہتے ہیں مerman groz گیا کہ فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو اور زمہ پیش کو کہتے ہیں جس پر پیش ہوگا اس حرف کو ہم مضمون کہتے ہیں اب دیکھئے سوال کیسے بنے گا سوال بنے گا جیسے کہ جس حرف پر زبر ہو اس کو کیا کہتے ہیں سوال ہے گا جس حرف پر زبر ہو اس کو کیا کہتے ہیں اور بیقل ہوگا فتحہ کسرہ زمہ جیس حراب پر زبر ہو دیکھیں آپ پر جیس حراب پر زبر ہو اس کو کیا کہتے ہیں فتحہ کسرہ زمہ تو کیا چونیں گے اس کو چونیں گے کہ فتحہ جیس حراب پر زیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسرہ اور اس کو کہتے ہیں کسرہ جیس حراب پر پیش ہو اس کو زمہ کہتے ہیں تو یہ جو زبر زیر پیش ہے وہ فتحہ ہے کسرا ہے زمع ہے جو زبر ہے جو پیش ہے جو زیر ہے وہ فتحہ ہے کسرا ہے زمع ہے لیکن جس پر ہے وہ حرف کیا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر یہاں لگ دیئے الف زبر آ یہاں لگ دیئے بے زر بی یہاں لگ دیئے بے پیش بو سنجھے دھیان سے الف زبر آ تو یہ جو اوپر میں زبر ہے نا یہ زبر یہ ہو جائے گا آپ کا فتحہ ہو جائے گا یا آپ کا زبر ہو جائے گا اور فتحہ ہو جائے گا یا دیکھے گا یہ اوپر میں زبر جو لکھا ہے یہ زبر ہو جائے گا فتحہ زبر ہو جائے گا زبر اور یہ علف بولے گا کہ علف کیا ہے علف کیا ہے مفتو ہے علف کیا ہے مفتو ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے تو علف ہو جائے گا مفتو بولے گا یہ کون شارف ہے تو بولے گا مفتو حرف ہے کیونکہ اس پر فتحہ ہے اس پر زبر ہے اب یہ جو زیر یہاں جب بے زربے ہے بے زربے تو پوچھے گا تو بے زربے یہ زیر جو ہے نا یہ ہو جائے گا کسرا یا ہو جائے گا زیر کیا ہو جائے گا یہ زیر ہے نا بے زربے تو زیر ہو جائے گا زیر یا ہو جائے گا کسرا زیر یا کسرا اور یہ جو ہے نا یہ کیا یہ بے ہے یہ ہو جائے گا مقصور کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مقصور یعنی کہ بے کیا ہے مقصور یعنی کہ اس پر زیر دیا گیا ہے اس پر قصدہ دیا گیا ہے اور جہاں بے پیشبو ہے تو پیش ہو جائے گا آپ کو زمہ پیش ہو جائے گا زمہ اور بے ہو جائے گا مضموب یعنی جیس حرف پر زبر ہو وہ حرف مفتو ہے اور جیس حرف پر زیر ہے وہ حرف مقصور ہے اور جیس حرف پر پیش ہو رف مضموب ہے اور جو ہے وہ فتحہ ہے یا قصدہ ہے یا زمہ ہے مجھے بتائیں آپ کو سمجھ میں آیا کی نہیں ہے یعنی جیس حرف پر زبر ہے تو زبر فتحہ ہے اور وہ حرف یہ کب بولے گا آپ کو مفتوح بولے گا جس حرف پر زیر ہے تو زیر بولے گا کسرہ اور جس حرف پر وہ حرف بولے گا مقصور جس حرف پر پیش ہے وہ پیشوہ بولے گا زمہ اور جس حرف پر ہے وہ حرف بولے گا مضموم کب بولے گا مضموم میں اپنے سمجھ سے آپ کو سمجھا دیا یقین کرتا ہوں سمجھ گیا ہوگے چلیے آگے دیکھتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ کوشن اور آرہا ہے دیکھئے امتحان میں یہ کوشن بہت زیادہ پرزار ہے علیف کی کسمیں کتنی کسمیں ہیں علیف کی کتنی کسمیں ہیں اس کو رٹ لے نا آپ کو علیف کی کتنی کسمیں ہیں جی علیف کی کتنی کسمیں ہیں تو بولیں گے علیف کی دو کسمیں ہیں کتنی کسمیں ہیں علیف کی دو کسمیں اس کو رٹ لی جائے گا دو تین چار پانچ آئے گا تو علیف کی دو کسمیں ہیں کون کون ہیں ایک ہے علیف مقصورہ علیف ہے مقصورہ اور دوسرا ہے علیف ممدودہ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا جب دہان میں بہت زیادہ کوشتن یہ پوچھا جا رہا ہے کوشتن کیسے آئے گا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں پرے جانے لیجئے علیم مقصورہ وہ علیف ہے جس کی آواز سادہ ہوتی ہے علیم مقصورہ وہ علیف ہے جس کی آواز کیا ہوتی ہے سادہ ہوتی ہے جیسے عدب عدب میں علیف ہے کی نہیں یہ مقصورہ بولے گا ان کے چھوٹا علیف عیسی عیسی میں لکھتے ہیں ایسے عیسی اور موسیٰ میں لکھتے ہیں یہ بھی علیف ہے یہ علیف کیا ہے یہ علیف مقصورہ عیسی موسیٰ حبلہ یحییٰ عیسی موسیٰ حبلہ یحییٰ جب کیا ہے علیف ہے علیف مقصورہ ہے عدب میں یہ علیف مقصورہ ہے علیف مقصورہ وہ علیف ہے جس کی آواز سادہ ہوتی ہے اس کو کھیج کرنا ہی پڑی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں علیف مقصورہ میں آپ کو سوال بھی دکھاؤں گا دوسرا ہے علیف ممدودہ اس علیف کو کھیج کر پڑھا جائے جیسے جس علیف کو کھیج کر پڑھتے ہیں اس علیف کے نام کے علیف ممدودہ جس علیف کو کھیج کر نہیں پڑھتے ہیں صرف شیمپلک پڑھتے ہیں عدب عیسی موسی خیج کرنا پڑھے صرف علیف کا آکار دیکھیں وہ علیف مقصورہ ہے جس علیف کو کھیچا جائے آدم آم آد وہ کیا ہے ممدودہ ہے کیسے امتحان پر کوشن آگا میں آپ کو آخری میں دیکھاؤں گا اب دیکھ یہ سوال ہے وعب کی کتنی کسمیں تو ہو گیا علیف کی دو کسمیں علیف کی کتنی کسمیں دو کسمیں لیکن یہاں پر وعب کی تین کسمیں وعب کی تین کسمیں وعب کی تین کسم مدودہ ہے وعب کی کسمیں دو تین چار پاس دو تین چار پاس تو نے گئے وعب کی تین کسمیں کون کون ہے ایک ہے وعب معروف ایک ہے وعب مجھول اور تیسرا ہے وعب معدولہ اس کو سمجھنا ہے امتحان میں ہر سال پوچھا جارہا ہے امتحان میں وعب معروف کسوں کہتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ماسٹر صاحب لوگ کبھی بھی امتحان کے پیچھے آپ کو نہیں پڑھنا ہے جو teachers یا جو student objective کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بچے ناکام ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے چونکہ اور مثال جو ہےنا بہت سارے ہوتے ہیں جیسے آپ نے رٹ لیا دکھا دی گیا آپ کا objective ہے کہ راشد نیک لڑکا ہے راشد نیک لڑکا ہے نیک کیا ہے آپ نے رٹ گیا صفت ہے صفت ہے صفت ہے امتحان میں نیک چھوڑی آئے گا امتحان میں جائے گا راشد برا لڑکا ہے امتحان میں گورا ہے راشد کالا ہے تو آپ کو definition سمجھنا ہے ایسے یہاں پر آپ کو ایک نہیں کئی کئی مثالوں سے جہاں میں آپ سے پیچھا جاتا ہے تو definition جان جائے گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں آپ نے سمجھ لیا کہ واف کی تین قسمیں ہیں واؤ معروف واؤ مجھول واؤ معدول آپ سمجھئے واؤ معروف اس واف کو کہتے ہیں جس واف کو کھیج کر پڑھا جائے کھیج کر پڑھا جائے واؤ معروف اس واف کو کہتے ہیں جس واف کو کھیج کر پڑھا جائے جیسے کہ نور بولیا آپ نور جنت کی ہور دیکھیں کہ آپ کو اور یہاں پر یہ بو ہے نا یہاں چھوٹ گیا ہے خوش بو خوش بو کہا ہے خوش بو نور جنت کی ہور یہ سب چیز کیا ہے واؤ معروف اس واف کو بولتے ہیں جس واف کو کھیج کر پڑھا جائے اب دیکھتے ہیں واؤ معجھول جس واف کو کھیج کر نہ پڑھا جائے جس واف کو کھیج کر نہ پڑھا جائے اس کو بولتے ہیں واؤ معجھول دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں مول بولیے تو مول شور اوس لوگ تور مور شور دیکھیں وہاں نور پڑھ رہے ہیں بولیے نور یہاں پر مول ہے وہاں خور ہے یہاں پر شور ہے وہاں پر خوش بو ہے یہاں پر اوس ہے تو سب میں واؤ ہے اوپر میں بھی واؤ ہے نیچے بھی واؤ ہے لیکن وہاں اس کو پڑھنے کے لئے گول ہو رہا ہے دور ہور دور ہاں نا السلام علیکم خیہ اہل قبور بولتا ہے نا اس میں بھی واؤ ہے تو مطلب کھانا بتا ہے کہ آپ کے واؤ کو پلے اچھارن کی جائے کہ مطلب کہ کس میں کیا رہا ہے تو دور ہور اور بوئی کیا ہے یہ معروف ہے اور تور مور لوگ شور زور یہ آپ کو مجھول ہے جس واؤ کو کھیچ کر پڑھا جائے وہ معروف ہے جس واؤ کو کھیچ کر نا پڑھا جائے واؤ مجھول ہے تیسرا دیکھئے جو ہاں نا بہت پوچھتا ہے کہ واؤ مادولہ واؤ مادولہ جس واؤ کو لکھا جائے لیکن پڑھا نہیں جائے اس کو بولتے ہیں واؤ مادولہ جس انگلیس بطور ہے بولتے ہیں کے نائیف بولتے ہیں نائیف مانی چاکو ویخوا کرتے ہیں سائیلنڈleich لکھو قίο لکھا جاتا ہے مگر پڑھا رہا جاتا ہے جسے بولتے ہیں خواب اور پڑھتے ہیں خواب درخواست اور پڑھتے کہاں درخواست سواب کو لکھا جائے مگر پڑھا نہیں جائے ماسٹر صاحب یاد دکھے گا اس سواب کو واو معدولہ بولتے ہیں یہی تمام چیزیں امتحان میں آتے ہیں دیفینیشن اس کا بیسک اگر آپ بنیادی آپ نے سمجھ لیا تھی انشاءاللہ ایک بھی کوشن آپ سے چھوٹا گا نہیں میں کہتا ہوں خود آپ کوشن بنانے والے بن جائیں گے دیکھئے آگے دیکھتے ہیں یہ تو ہوگیا علیب کی دو علیب کی دو قسمیں علیب کی دو قسمیں اور واو کی تین قسمیں واو کی تین قسمیں اوبجیکٹی بھی آ سکتا ہے کتنی قسمیں ہیں تو دو تین چننا آپ کو ہے یہاں ہے کہ یا کی کتنی قسمیں ہیں یا کی کتنی قسمیں ہیں بولنے گا یا کی دو قسمیں یا کی دو علیب کی دو اور یا کی دو اور لیکن واو کی تین قسمیں ٹھیک نا یا کی دو قسمیں کون کون یا معروف یا معروف ٹھیک وہی کھیلا کھیلے ہیں جو آپ کو واو مجہول میں وہی آپ کے یا معروف یا مجھول میں ایکزامپل دیتا ہے جس میں آپ فنز جاتے ہو تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یا کی دو قد میں یا معروف یا مجھول جس یا کو کھیج کر پڑھا جائے اس کو یا معروف بولتے ہیں اور جس یا کو کھیج کر نا پڑھا جائے اس کو یا مجھول بولتے ہیں ایکزامپل سے آپ سمجھئے گا دیکھئے了 پانی پانی روٹی جیت پانی میں یا کھیچ کر پڑی جا رہی ہے لہٰذا یہ آپ کو معروف ہے روٹی اس میں یہ کھیچ کر پڑی جا رہی ہے یاک ہو جا گا یائے معروف اور میری جیت ہو گئی ہندوستان کی جیت پاکستان پر ہوئی تو بلاتا ہے جیت ہوئی جیت میں یہ ہے کہ آپ کا معروف ہو جا گا جس یاک کو کھیچ کر پڑا جائے اس یاک کو یائے معروف بولتے ہیں معروف معنی کھیچ کر یہاں پر مطلب ہے خیچ کر پڑی جائے یا مجہول جی سیاں کو خیچ کر نا پڑی جائے دیکھینے اس کی آواز سادھا ہوتی ہے جیسے کہ پہرے گہرے تیرے میرے بیر پہر خیر سین بلتے صافر اس میں بھی آہ ہے اس میں بھی آہ ہے بہرے گہرے اس کے بعد سے تیرے میرے بلتے ہیں کی نہیں تیرے میں تیرے یہ لکھتے ہیں میرے میں یہ لکھتے ہیں تو میرے تیرے جو ہے نا پیر تیر خیر شہر بیر جتا ہے نا سب میں یہ ہے لیکن یائے مجہول ہے یعنی جسی آپ کو کھیچا جائے وہ معروف ہے جسی آپ کو نو کھیچا جائے یائے مجہول ہے ٹیک ہے نا اب آئی دکھاتے ہیں آپ کو آپ کیا دکھے گا علف کی دو قسمیں یا کی دو قسمیں واو کی تین قسمیں ہیں اب آئی یہ نون کی دیکھتے ہیں نون کی نون کی کتنی قسمیں ہیں نون کی بھی دو قسمیں ہیں دو قسمیں علیف کے دو قسمیں یا کی دو قسمیں اور نون کی بھی دو قسمیں صرف واو کے تین قسمیں ہیں اور تینوں کا پانچوں کا ہم نے آپ کو ڈیفینیشن سمجھا دیا ایک سے دو بار ویڈیو کو سول لگے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ اس میں تین سے چار کوشن ٹکرانے والے ہیں اب نون کون ہے نون کے دو قسمیں ہیں نونِ ظاہر اور نونِ غنہ نونِ ظاہر نونِ ظاہر کس کو ہوتا ہے نونِ ظاہر وہ نونِ ہے جس کا تلافظ بلکل ظاہر ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے جس بلی ہے جان پان کان شان دھان مکان دو کان یعنی بلکل اوپن ہوتا ہے اس میں تھوڑا سوی اس کی آواز ناک میں نہیں زاتی ہے اس کو بولتے ہیں نونِ ظاہر نونِ ظاہر اوپن پان کان شان دھان مکان بولی ہے یہ سوگیا نونِ ظاہر نونِ کنہ اس نون کو کہتے ہیں جس کی آواز ناک سے ہو کر گزاتی ہے جیسے کہ پتنگ ملنگ پلنگ اوٹ چوٹ گھوٹ بولتے ہیں کی نہیں بھین پنکھا فندہ یہ کتاب شمع ہے پانا جنم ہے دیکھو بچوں کو پڑھے ہوں تو جس نون کی آواز اوپن ہو ظاہر ہو بالکل اس میں ناک میں آواز نہ جاتی ہے اس کو نونِ ظاہر بولتے ہیں اور جس کی آواز جاتی ہے ناک میں بولتے ہیں نونِ گنہ بولتے ہیں اس کا امتحان میں کیسے سوال آگا دیکھیں آپ کو سمجھا رہا ہوں سوال آئے گا میرے پاس تین اوٹ ہیں میرے پاس تین اوٹ ہیں یہ ساجد نے پلنگ پتنگ بولایا پتنگ کسا ہے نونِ گنہ پتنگ بولتے دیکھے گا ملنگ اوٹ چونچ بھینس پنگ پھندہ جس کی آواز ناک میں جائے اس کو بولنگے یہ نونِ گنہ پتنگ میں نون کیسا ہے بولنگے نونِ گنہ نونِ گنہ پوچھے گا نونِ گنہ پوچھے گا میں نے پان کھایا پان کا نون کیسا ہے تو نونِ ظاہر ہے تو جس کی آواز بالکل ناک میں نہ جاتی ہو وہ ظاہر ہے اور جس کی جاتی ہو کہ نونِ گنہ امید کرتا ہوں کہ آپ پھر سنجھے دیان سے کہ علیب کی دو کسمیں علیب کی دو کسمیں واو کی تین کسمیں کیا کی دو کسمیں نون کی دو کسمیں یہ آپ کو یاد کرنا نہ ہو کہ امسان میں آپ کو تین سے چار پوچھن جب میں پریکٹس سیتا پہ دوں گا تو یہ تمام سولات میں آپ کو ملیں گے جو امسان میں پوچھے جاتے ہیں پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں اس بات تو پہتے ہوئے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تکلیف ہوتا ہے ہم آپ کے لئے وقت دیتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ ہم سے پیڈی اپ لیتے ہیں تو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوئی چونکہ تمام سوالات کے ساتھ کمپیٹرائز آپ کو انسر سیٹ مل جاتا ہے اگر نہیں لیتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پڑھئے یاد کیجئے آپ کو فائدہ ہر حال میں ہوگا لیکن پیڈی اپ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح آپ کے سامنے ہوتا ہے جب چاہے کس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو پوچھنے کسی سے نہیں پڑھتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اللہ حافظ